بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک ٹاپک ہے سینٹر پیٹل فورس ایک بارڈی موو کر رہی ہے سرکل میں کیوں موو کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی ایسی فورس موجود ہوتی ہے جو بارڈی کو سرکل میں حرکت کرنے پر مجبور کرتی ہے تو وہ فورس جو کسی بارڈی کو سرکل میں گھومائے اسے سینٹر پیٹل فورس کہتے ہیں فورس ویچ کیپس تو بارڈی ٹو موو راؤنڈ ایسی فورس جو کسی بارڈی کو سرکل میں گھومائے رکھے اسے سینٹر پیٹل فورس کہتے ہیں کون سی فورس ہوتی ہے؟ جو زمین ہے سورج کے گھوم رہی ہے کون سی فورس گھوماتی ہے؟ سن اور ارض کے درمیان جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ سینٹر پیٹل بن جاتی ہے الیکٹران نیوکلیس کی چکل لگاتا ہے کیوں گھومتا ہے؟ اس کے پاس سینٹر پیٹل فورس کہاں سے آتی ہے؟ نیوکلیس پہ پاسٹیو چارج ہے الیکٹران پہ نیگٹیو دونوں چارجز کے درمیان جو الیکٹر سٹیٹک فورس آف اٹریکشن ہے جو الیکٹرک فورس ہے اٹ ویل بکم در سینٹر پیٹل فورس جب آپ کار سے موڑ کرتے ہیں کسی کار نہ سے آپ کار کو ٹرم کر رہے ہیں تو اس میں جو سینٹر پیٹل فورس آتی ہے وہ فرکشن سے آتی ہے بیٹوین ٹائر اینڈ شروٹ فرس کریں بارڈی موڈ کر رہی ہے یہ سرکل کا سینٹر جب بارڈی یہاں پر ہے اس کو سیدھے چلی جانا چاہیے یہاں پر ہے تو سیدھے چلی جائے یہاں پر ہے تو سیدھے چلی جائے ہر پوائنٹ پر بارڈی کو سیدھے چلی جانا چاہیے لیکن ایک ایسی فورس موجود ہے جو بارڈی کو سیدھے جانے سے روکتی ہے سینٹر کی طرف کھینچ لیتی ہے ہر پوائنٹ پر یہ فورس جو ہر پوائنٹ پر بارڈی کو سنٹر کی طرف کھینٹی رہتی ہے اسے سنٹری پیٹل فورس کہتے ہیں گویا اس کی ڈریکشن ٹورڈ سنٹر ہوتی ہے اور یہ کسی بارڈی کے سٹریٹ پاتھ کو کروڈ پاتھ میں تبدیل کر دیتی ہے فورس بچینج سٹریٹ پاتھ آف تا بارڈی ٹو کروڈ پاتھ فورس بچینج سٹریٹ پاتھ آف بارڈی ٹو کروڈ پاتھ یہ بارڈی کے سٹریٹ پاتھ کو کروڈ پاتھ کی طرف چینج کر دیتی ہے اس کی ڈریکشن کہا ہے ٹورڈ سنٹر اس کی ڈریکشن سنٹر آف سرکل کے علاق ہے اب جہاں فورس ہوتی ہے وہاں ایکسیلیشن بھی ہوتے ہیں انہیں پیڑا تھا تو سنٹریپیٹل فورس کی وجہ سے جو ایکسیلیشن پیدا ہوتا ہے اسے سنٹریپیٹل ایکسیلیشن کہتے ہیں ایکسیلیشن پروڈیوزد دیو تو سنٹریپیٹل فورس اس سنٹریپیٹل ایکسیلیشن یاد رہے کہ جو سنٹریپیٹل ایکسیلیشن ہے وہ اے ہوتا ہے ایلفہ نہیں ہوتا لینیر ایکسیلیشن ہے اینگولر نہیں ہے بکاز ایچیز آلسو ڈریکٹی ٹورڈ سنٹر جبکہ جو اینگولر ایکسیلیشن ہوتا ہے وہ ایلانگ ایکسیز آف روٹیشن ہوتا ہے تو اس کی ڈریکشن ٹورڈ سنٹر ہے سو ایچیز لینیر ایکسیلیشن ایچیز آلسو ڈریکٹیڈ ٹورڈ سنٹر آف سرکل اس کی ڈریکشن بھی سرکل کے سنٹر کے ایلانگ ہوتی ہے تو ہم سنٹریپیٹل ایکسیلیشن اور سنٹریپیٹل فورس ہی لیے کہ فارمولا ڈرائیو کرتے ہیں لیٹوی ہے باڈی موونگ راؤنڈ اس سرکل ایک باڈی ہے جو سرکل کے ایباؤٹ مو کر رہی ہے باڈی مو کرتی ہے اس اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ تک فاصلہ تیہ کیا اس نے اور اینگل بنایا ڈیلٹا تھیٹا اے پوائنٹ پر باڈی کی لینئر ویلاسٹی وی ون ہے اور بی پوائنٹ پر باڈی کی لینئر ویلاسٹی وی ٹو ہے پہلے ہم علوم کرتے ہیں سینٹریپیٹل ایکسیلیشن کیونکہ لینئر ایکسیلیشن ہے اس لیے ہمیں باڈی کی لینئر ویلاسٹی کو دیکھنا پڑا اے پوائنٹ پر لینئر ویلاسٹی وی ون ہے بی پوائنٹ پر لینئر ویلاسٹی وی ٹو ایکسیلیشن ہوتا ہے ڈیلٹا وی اوور ڈیلٹا ٹی ٹھوئے ٹیکنیکل ہے سمجھنا ہے اس سے ایکسیلیشن ہے ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی ڈیلٹا وی ڈیوارڈ بائی ڈیلٹا ٹی گویا جب باڈی نے اے سے بی تک موو کیا جتنی باڈی کی لینئر ویلاسٹی میں چینج آئی ہے وہ ایکسیلیشن ہوگا اب باڈی کانسٹنٹ سپیڈ سے موو کر رہی ہے کانسٹنٹ سپیڈ کا مطلب ہے وی ون وی ٹو دونوں کی میکنیچوڈ سیم ہے وی کے برابر تو جب باڈی اے سے بی تک موو کرتی ہے سپیڈ میں تو چینج نہیں آ رہی ایکسیلیشن کہاں سے ہوگا سپیڈ میں چینج نہیں آ رہی مگر ویلاسٹی میں چینج آ رہی کیونکہ ڈیریکشن ہر پوائنٹ پر ڈیفرنٹ ہے ڈیریکشن میں چینج ویلاسٹی میں چینج ہے اور یہ ویلاسٹی میں چینج کیا پیدا کرتی ہے ایکسیلیشن سو ان سرکولر ٹریک ایکسیلیشن ڈیوٹو چینج ڈیریکشن 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 میں چینج بھی ڈیریکشن میں چینج ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایکسیلیشن پیدا ہو رہا ہے فرض کریں بارڈی نے اے سے بیٹھا کتنا ٹائم لگایا ڈیلٹا ٹی اور بارڈی کی سپیڈ ایس ہے ایس برابر وی ڈیلٹا ٹی ڈیلٹا ٹی کی ویلیو ایس اوبر وی ہے یہاں پرٹ کر لیں ڈیلٹا ٹی کی جگہ تو ایکسیلیشن آگیا ڈیلٹا وی ڈیلٹا ٹی کی جگہ ایس اوبر وی وی اوپر چلا جائے تو وی انٹو ڈیلٹا وی ڈیوارڈڈ بائی ایس اس کو ایکویشن ون کہہ لیتے ہیں ہمیں ڈیلٹا وی اوبر ایس اس ریشو کا پتہ چل جائے تو ہم ایکسیلیشن سینٹریپیٹل ایکسیلیشن معلوم کر سکتے ہیں یہ کیسے معلوم کرتے ہیں فرض کریں یہ اے او بی ایک ٹرائنگل ہے یہ سرکل کا ریڈیس ہے یہ بھی سرکل کا ریڈیس ہے اس پوائنٹ کا نام آپ کیوں رکھ لیں اس پوائنٹ کا نام آپ پی رکھ لیں اور اس پوائنٹ کا نام آپ کیوں رکھ لیں یا ایسا کریں یہ جو وی ون ہے اس کے پیرلل کیونکہ یہ بیلاستی وی ون ہے آپ اس کے پیرلل لائن اے کیو درا کر لیں اے پی درا کر لیں وی ون کی ڈریکشن میں میں اس وی ون وی ٹو کو اس سرکل سے باہر درا کر رہا ہوں وی ون کے پیرلل میں نے لائن درا کر لی اے پی اور وی ٹو کے پیرلل میں نے ایک اور لائن درا کر لی اے کیو کے نام سے ٹھیک ہے یہ وی ون کے پیرلل ہے اور یہ وی ٹو میں کہتا ہوں یہ وی ون ہے اور یہ وی ٹو ہے ان کے درمیان جو change ہے وہ delta v ہے ان کے درمیان angle کیا ہوگا r کے perpendicular ہے v1 r کے perpendicular ہے v2 r کے perpendicular velocity اور radius ہمیشے perpendicular ہوتے ہیں linear velocity اور radius ہمیشے کیا ہوتے ہیں پیلے دل radius perpendicular v1 کے radius perpendicular to v2 کے جو اینگل آر اور آر کے درمیان ہوگا وہی اینگل وی ون آر وی ٹو کے درمیان ہوگا رائٹ اب یہ سمال دسٹینس ہے اس کو آپ کارڈ بھی لے سکتے ہیں آرک بھی لے سکتے ہیں یہ بھی سمال دسٹینس ہے آرک بھی لے سکتے ہیں کارڈ بھی لے سکتے ہیں اب کسی آرک کلنا بھائی کس کی قل ہوتی ہے ہم نے پڑھا تھا س is equal to آر تھیٹا سرکل کے ریڈیس آر ہے اور آرک بھی لے سکتے ہیں اب جب اس کی مینگنیچوڈ لیں گے تو یہ مینگنیچوڈ وی کے برابر ہے وی ون وی ٹو دونوں کے مینگنیچوڈ وی ہے جس طرح اس کاؤس کی لمبائی اس کس کے برابر ہوتی ہے ریڈیس ملٹیپلائی آرک بھی لے سکتے ہیں یہاں ڈیلٹا بھی کس کی قل ہوگا کیونکہ اس کو بھی بڑھا کریں تو یہ بھی ایک سرکل ہی بنے گا آرک کیا ہوتی ہے یہ سرکل کا پارٹ ہے اس یہ بھی سرکل کا پارٹ ہے ڈیلٹا بھی فارمولہ ہوتا ہے ریڈیس ملٹیپلائی اینگل اس برابرے آر ڈیلٹا تھیٹا ڈیلٹا بھی کیا ہوگا وی ڈیلٹا تھیٹا کیونکہ اس کا ریڈیس کیا ہے سرکل کا وی ہے تو ویلاسٹی ملٹیپلائی اینگل یہ ڈیلٹا وی کی ویلی آگے ملوپٹ کر لیں ڈیلٹا و کی جگہ و ڈیلٹا تھیٹا س کی جگہ آر ڈیلٹا تھیٹا تو یہ و سکیر اوبر آر اسے سینٹری پیٹل ایکسیل ریشن کہتے ہیں اس کو کینسل کر لیں و سکیر ڈیوائیڈڈ بائی آر یہ کس کی ویلی آگئی سینٹری پیٹل ایکسیل ریشن کی جب ایکسیل ریشن کا بتا ہو you can find force force برابر ہے m a اس میں اب ماس کی ویلی پیٹ ایکسیل ریشن کی ویلی پیٹ کر لیں m ملٹیپلائی ایکسیل ریشن ہے v سکیر اوبر آر so m v سکیر ڈیوائیڈ بائی آر یہ سینٹری پیٹل فورس کی ایکسیل ریشن ہے تو یہ اس کی ایک فارم ہے ہمیں پتہ ہے v is equal to r اومیگا ہوتا ہے یہاں v سکیر کی ویلی پیٹ کر لیں تو m r سکیر اومیگا سکیر by r ایک اور cancel ہو گیا m r اومیگا سکیر یہ بھی سینٹری پیٹل فورس ہے تو یہ لینیر ویلیسٹی کی شکل میں ہے اور یہ انگولر ویلیسٹی کی شکل میں ہے right it is in the form of لینیر ویلیسٹی and it is in the form of انگولر ویلیسٹی so it is centripetal acceleration and centripetal force دونوں کی direction towards center ہوتی ہے اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کسی body کو circular track میں move کروانا اس کو دیکھے گا کہ problem ہوتا بتائیے thank you